چھوٹی کمپنی میں نوکری ملنے میں آسانی ہوتی ہے بڑی کمپنی میں نوکری ملنے میں آسانی ہوتی ہے بیسکلی ان کا پروسس کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جانے گے تو جیدہ ٹائم لیٹے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمیسکار دوستو منشب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا آئیڈنجنری یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ بات کرنا ہوں جس میں سو سے دو سو ایمپولائیو ہوتے ہیں نہ کی پانچ ہزار یا چار ہزار دس ہزار ایمپولائیو کے بارے میں میں یہاں سو سے دو سو ایمپولائیو کے بارے میں بات کرتا ہوں اگر میں بات کروں وہاں پہ جوب پانے کے لیے جی ہاں دوستو وہاں پہ جوب ملنا ایجلی ہوتا ہے کیونکہ ان کا چھوٹا سا پروسس ہوتا ہے اور وہ جلدی سے لوگوں کو پڑھا کے یا ٹرین کر کے وہاں پہ ان کو کام کا ہنڈ آور دے دیتے ہیں لیکن اس کا ایک ڈراب بیگ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جوب کی سیکیورٹی بہت کم ہوتی ہے وہ اس لیے کہ کل کو اگر کمپنی میں کوئی پرابلم ہو گئے یا کل کو کوئی کمپنی میں گھاٹا ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ منس کرنی پڑ جاتی ہیں یا کئی بار ہو جاتا کہ وہ لوگ بول بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنا ریجان ڈال دو یا نہیں بھی ڈال دو ان کیس ان کیس ان کا جو ٹریننگ پیریاد ہوتا ہے لائک ایک مہنے دو مہنے ہر ایک کمپنی کا اپنا الگ الگ ٹریننگ پیریاد ہوتا ہے اگر وہ ٹریننگ پیریاد میں آپ اگر اپنی ریسپونس بیلٹی نہیں دے پا رہے ہو اگر آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہو تو وہاں پہ وہ ٹرمنیٹ بھی کروا دیتے ہیں یعنی کئی بار بول دیتے ہیں کہ ریجان ڈال دو اپنے این سے کئی بار وہ بولتے ہیں کہ میں آپ کو ٹرمنیٹ کر رہا ہوں آپ نے یہ گلتی کی یہ کام نہیں کر پا رہے ہو وہ ساری چیزیں اب یہ نہیں کہ وہاں پہ سرنی وہ بول دیتے ہیں کہ آپ کل سے مت آنا کل سے مت آنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس وہ ایک انڈیکیر دیتے ہیں کہ آپ کا کام صحیح نہیں ہو رہا ہے پہلے آپ کو بتاتے بھی ہیں اور چمکاتے بھی ہیں وہ بیسی بات ہے وہ چلاتے بھی ہیں پندہ بیس دن تیس دن ایک مہنے اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کام ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں کہ آپ ریجائن ڈال دویا میں آپ کو ترمنیٹ کر رہا ہوں لیکن ڈائریکٹلی کوئی بھی کمپنی ترمنیٹ نہیں کرتی یعنی کہ اگر آپ کا وہاں پہ پرویشن پیریٹ کمپلیٹ ہو گیا وہ ہوتا ہے چھ مہینے کا جیدہ تر کمپنیز میں چھ مہینے کا ہی ہوتا اگر آپ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی کمپنی آپ کو ترمنیٹ نہیں کرتی ہے دوستو میں یہاں پہ بات کروں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے بارے میں جو بھی اپنے میں ایک برینڈ اورگنائزیسن ہوتا ہے تو بسکلی ان کا کیا ہے کہ ان کا انٹرویو پروسیس ہی کافی لیندی ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے اور اگر وہاں سے ایک بار آفر لیکٹر آ جاتا ہے اور اس کے بعد بیگراؤنڈ وریفکیسن آپ کا کلیر ہو گیا تو یہ سمجھ لو نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ جوب ملے گی اور ہنڈیٹ پرسن وہاں پہ جوب رہتی ہے اور ان کے پروسیس میں جانے کے لیے تھوڑا ڈفکلٹ ہوتا ہے جوب پانے کے لیے کیونکہ یہ دو دو تین تین چار چار راؤنڈ کرا لیتے ہیں انٹرویو پروسیس کے ہی اس کے بعد آپ کو جوب دیتے ہیں تو یہاں پہ ترمینیشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ان کیس اگر ترمینیٹ ہوتے بھی ہو یا مطلب اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تین مہینے پہلے ہی انفارم کرتے ہیں اگر آپ کا پروسیس پیریاد سکس منت کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ تک بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو بولنگ کہ آپ کل سے مت آنا آپ اپنی جوب سارچ کرو اور تین مہینے کی سیلری بھی وہ دیتے ہیں یعنی کہ آفیس میں بھی نہیں بلائیں گے اور کتنا آپ کا نوٹس پیریاد ہوگا اتنے دنوں کی وہ سیلری بھی دیتے ہیں اور کئی بار ہوتا ہے کہ آپ تین مہینے تک پیڈ رہو گے لیکن آپ آفیس مت آؤ اور اتنی سیلری آپ کو ملے گی دوستو جی ہاں اس میں جوب کی سیکیورٹی ہوتی ہے جوب بہت زیادہ سیکیور رہتی ہے بس یہ ہے کہ آئیس کمپیر ٹو سمال کمپنی اب باقی پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہیں دوستو کام نہیں کرو گے تو لوگ دس دن پندرہ دن بیس دن دیکھیں گے اس کے بعد ہندیت پرسینٹ آپ کو وہاں سے ترمینیشن لیٹر مل جائے گا سو آپ کو کام کرنا ہوگا وہ چاہے سمال اورگنیشن ہو چاہے بگ اورگنیشن ہو آپ کو ایسا کبھی لگتا ہے کہ جوب میری چلی نہ جائے یا جوب رسکی ہے یا تھوڑی سی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو کمپنی ٹرمینیٹ کریں اس سے پہلے خود جوب سرچ کر لو ووک ان جاؤ انٹرویو دو ادھا روزہ جب آپ کے پاس ایک بارہ ایکسپیرنس ہو جاتا تو بہت ساری کال سے بغیرہ آتی ہیں وہاں پہ تو اب انٹرویو اٹینڈ کرو اور وہاں پہ ایک بار جوب مل جائے تو اس کو ریجائن مارو پھر نیکس کمپنی میں جا کے اچھے سا کام کرو تاکہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں فیس نہ کرنی پہ رہے ہیں ای ہوپ دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک اچھا لگا تو لائک اگر چینل کا بھی تے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کل کرو بٹن دے رہا گا وہاں پہ کل کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد بیل آئکن کو بھی ہٹ کر لیجئے تاکہ اگر میں کوئی نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مص نہ ہو اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی کومنٹس یا کوئی دی ہے نیچے مجھے کومنٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا اگر آپ کو انسپورٹ آنسر چاہیے تو انسٹاگرم کی ایڈی آپ کوئی دسکرائب میں ملے گی وہاں پہ مجھے فالو کر کے میرے سے کوششن کر سکتے ہو وہاں پہ میں انسپورٹ آنسر دے دیتا ہوں اور ادھر ادھر ویڈیوز کے لیے ڈسکرسپن ضرور چیک کریں میرا نام ہے شبہ میں ملتا اپنے نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت